اللہ کی رحمت ہے ہلو ہلو اگر تم ہدایت پر ہو تو تم پر بھی اللہ کی رحمت ہو پہلے خود تو تو فکر کر لو نہیں یہ جو دعا کر رہا ہوں تو اس کی بری بات نہیں ہے نا میں کچھ یہ تو ہی بولا کر نہیں آپ بھی مجھے بولو پہلے تم باتا لے تم ہدایت پر تو تم ثابت کر دو ندیم بھائی بران پوری اہلِ حدیث بات کر رہے ہو نہ پہلے یہ بولو ساروک کرا آپ بالکل کوئی ڈاؤٹ ہے اہلِ حدیث ہی کہیں میری بات سنیے اہلِ حدیث نام تمہیں تیارہ لگتا ہے یا برا لگتا ہے صرف اہلِ حدیث جو ہے تو یہ اسے قرآن کی نفی ہو رہی ہے تو تم قرآن کو نہیں مانتے ہو یہ قرآن کی نفی ہوتی ہے اس سے کی جائل نے بولا صرف اہلِ حدیث مان رہی ہونا اہلِ حدیث نہیں ہو آپ نے آپ کو اہلِ حدیث بولنا کس حدیث سے ہے کہ اہلِ حدیث پھرکا بناو اور اہلِ حدیث بن جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پیچھے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں میرے پیچھے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اس کو مضبوطی سے تھام لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگئے کیا تھی وہ دو چیزیں اہلِ حدیث اور مزاق اڑا رہے حدیث کا دائرہِ اسلام تو خارج جاؤ گئے نہیں نہیں ایک اہلِ حدیث بولے جو لفظ آپ نے اپنے نام پر لگائے ہو اینہ خیر الحدیث کی کتاب اللہ اس پر تو سب کا اتفاق ہے کیا کیا اتفاق ہے ارے اس پر تو سب کا اتفاق ہے سب ہی حدیث کو مانکے ہیں ارے میں کیا پڑھا رہا سمجھ میں آ رہا ہے میں نے کیا بولا سمجھ میں آیا فَإِنَّا خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ اور یہی ایک فرمایا ہے میری اہلِ بیعت نہیں فرمایا ہے میں نے کیا پڑھا ہوں وہ سمجھ میں بھی آیا تمہیں سمجھ میں آ گیا کیا کہا میں نے فَإِنَّا خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ کیا ہے یہ مطلب کہ اللہ کی کتاب اور حدیث کو جو میری مجبوطی سے تھام دوں تو بست اخفار سب سے بہترین کتاب سب سے بہترین حدیث اللہ کی کتاب ہے اللہ کے نبی قرآن کو حدیث کہہ تو بول لے گا تو حدیث کے قرآن کی نفیل کی نعوذ باللہ سنو نا سنو نا سب سے بہترین کتاب کیا فرمائے سب سے بہترین حدیث ندیم بھائی بران پوری آپ بحث مت کرو میں بحث نہیں آپ کو علم سکھا رہا ہوں آپ کیا بحث کرو کب سے بہترین سونا فَإِنَّا خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيُّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَسَةٍ بِدَع وَكُلُّ مُحْدَسَةٍ بِدَعْسَاتِ وَكُلُّ مُحْدَسَةٍ بِدَعْسَاتِ تمہاری مذہب سے مگر یہ حدیث ہر جمعہ ہر عیدین خدبے میں پڑھائی جاتی تمہیں معلوم ہوتا اس حدیث میں اللہ کی نبی نے قرآن کو حدیث کہا ہے اور تم بولے حدیث پور میں سے قرآن کی نفی ہوتی نعوذب اللہ تم نے نبی کی تعلیمات کو جھٹلایا ہے تمہیں اب کہا ہے دار احمق مجھے بولنے کا موقع دیں گے میں طوبہ پر رہا ہوں گا اچھلو دیکھیں میں pictوانا جائے جو بizable تو میں نے حدیث پور شفتلا عندیا مجھے بولنے کا موقع دے توم نے سنا تمہارا ڈھول وجہ دیتے تو میری بات جو جو گمرہی پروم میری جو przedstaw میری جو غلط چنائے گیا ہے وہ تو میں رکھو کی نہیں حدی Nev pain بلکل رکھی نام بلکل رکھی ایسا میں سب سے پہلے کال کیوں کیا یہ پوچھنا تھا آپ نے نہیں پوچھنے کیا جرور تھا آپ نے جو دعا کیے شروع میں سمجھ میں آگیا بڑھاس نکالنے کے لئے کیا نہیں نہیں بڑھاس نہیں بھائی یہ دعا نہیں آپ میری سنو میرا نمبر ہے پہلے تم نے جو تمہید بانے اور جو دن اعلیٰ من اکتبہ الخدا پڑے اصل میں تم خود دار اسلام تخارج ہوگا اس میں ٹھیک ہے آپ میری بات سنو کسی مسلمان کے خابر بولنا یا مسلمان کا مذہب وڑھانے والا خود دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے تم یہ جہالت والی بات کرو نظیم بھری میری بات سنو میں سمجھا رہا ہوں اب آپ کا میں نے سنو آپ میری بات سنو ہاں بولو پوری امت میں جو تریتر سرکے ہیں سب نے دوسرے کو یہ بول سکتے ہیں کہ اگر تم ہدایت پر ہو کیونکہ ہم کو پتا نہیں نا کون ہدایت پر ہے یہ بول سکتے ہیں سنو سنو صرف سنو بولنا نہیں بیچ میں ہاں جب اگر آدمی بول دے کہ تم اگر ارائل پر ہو تو تم پر اللہ کی رحمت اس میں میں نے آپ کو گمرا بھی نہیں تھا تم گمرا ہوئے سنو 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 میں بولو میں بولو میں بولو میں بولو میں بولو میں بولو وہ دعا نہیں دی وہ طریقہ تھا سنو 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 سن میری بات مزا بڑا رہا ہے حدیث کا دار ازلان سے خارج ہو گیا ہے میری بات سنو میں بولو میں بولو میں بولو اگر تم رہا پر ہوگے ادایت پر ہوگے تو تم پر اللہ کی رحمت میں نے تم کو کافر توڑی بولا کہ تم دعا پڑی ہو ارے نہیں وہ کیسے کچھ لیا پڑی ہے ارے میں نے عربی میں نہیں بولا میں نے یہ بولا اگر تم ادایت پر ہو تو تم پر اللہ کی رحمت تم بھی ویسے ہی جواب دو باہر اگر تم ادایت پر ہو تو تم پر اللہ کی رحمت ہم اپنے آپ کو ادایت آپ سے سمجھتے ہیں یہ برا کیوں لگ گیا آپ کو نہیں نہیں تم نے ادایت پر ہوگے تو اس پر بولا تھا میں نہیں تو برا لگنی چیز نہیں ہے جو ادایت پر ہے اس کو خوش کر رجت کر رہے ہو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جل بات کے لیے پون کیا وہ کلام کافروں کے ساتھ کیا جاتا ہے تم کافر سمجھے ہو مجھے اگر میں کافر نہیں ہوگا تو تم کافر ہو جاؤ گے دیکھو نا سیرہتر فرقے میں سیرہتر فرقے میں باستر کافر ہے ٹھیک ہے آپ ایلے حدیث ہو اور میں سنی بریل میں آنسی ہوں تمہاری چیزیں ہمتے مطلب سنو 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 میری بات میری بات کی بیچ میں نہیں بولنے گا جب تم کافروں سے بات کر رہے ہو مائی تمہیں نہیں بول رہے ہو جو سنو سنو آجے تو مائی تم بیچ میں بیچ میں مت بولو میرا نمبر جب آرہا ہے تو تم بیچ میں مت بولو کتنا بولو گے بڑا آزی نکالتے رہو گے گلتی اتنی کر رہے ہو جملہ بولو دس عقیدے مانا جسول کی گلتی کر رہے ہو سنو میری بات سنو میری نظر میں میں ہدایت پرو تمہاری نظر میں تم ہدایت پرو باہتر کافر ہے ایک مومین ہے باہتر کو کافر نہیں بولتے باہتر جہنمی ہے کافر جہنم میں جائے گا نہیں نہیں یہ یہ تمہاری اسکلال ہوگا یہ تمہارا سوچ سمجھ ہوگی ہماری نہیں ہے مومین جائے گا جہنم میں جہنم میں بالکل ایمان والا بھی جہنم میں جا سکتا ہے اپنے کہا پڑے ہو تم پہلے یہ بتاؤ تمہارے بات کی نام بتاؤ مجھے ارے گناہ کافیرہ کرنے والا جنم میں جائے گا مومین اور پل کو نکال کے جنت میں ڈالا جائے گا وہ ہمیشہ جنم میں نہیں رہے گا اب ایک باہتر کے لیے ہے یہ کال ہلو یہ باہتر کے لیے کال ہے شریفیت کے لیے ارے یہ مسلمانوں کے لیے ہے جو جنت کی ہمٹار ہے تو تم تو مسلمانی ثابت نہیں ہو رہے ہو نا ہم بریلویوں کے سامنے میں تو حدیثیں پڑھ رہا ہوں حدیثیں بتا رہا ہوں تم تو ایک بھی نہیں پڑھے ابھی تک کیسے مسلمان ہو نہیں تو تم گمراہ بھرکا دیکھو تمہارا کوئی بھی علم سنیوں سے منادر نہیں کر رہا ہے آج یوٹیوب پہ ہمارا ڈنکا بجھ رہا ہے سنی بریلوی کا یوٹیوب پہ ڈنکا بجھ رہا ہے ہم لوگ نمبر لاتے تم فون نمبر بھی نہیں لاتے تم اتنے در فور کہو کون پھر کہا کہ تم فون نمبر بھی ایسی اللہ علیہ وسلم تم نے اس دنوں میں کہا تھا کہ تم توبہ کرو گے تو کس سے توبہ کی تم نہیں جب میں غلط رہوں گا تب کروں گا نا بھئی حدیث سنا رہو نا فَإِنَّا خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب سے بہتیم حدیث اللہ کی کتاب یعنی قرآن ہے ہاں اور تم کہہ رہے ہوں وہ انگل سے تم کو غلط نظر آ رہا ہے ہاں بھائی تم نے جو بات کہی تھی اس کی دلیل دو دو کس نے کہا چودہ سال میں کہ حدیث پولنے سے قرآن موراتنی ہوتا تو مجھے بولنے تو دھیں گے جب نا میرا نمبر آیا سونا میں دو دلیل دو دلیل ہاں دو ٹھیک ہے تیرہ سو سدی گزر گئی ہاں تمہارے مسلک کو ابھی مطلب نیا نیا پیدا ہونے کتنے سالوں یہ بھی تم نے نبوت کا انگار کر دی نعوذ باللہ نہیں نہیں فرقہ بننے تو تم خطر نبوت کے منگر ہو گئے اب تم خطر نبوت کے منگر ہو گئے اب دوسرے سناتا ہوں صحیح مسلم کی حدیث لا خطارو طائفت من قومتینا جاہرین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باب عمد میرے سوال سے میرے سوال سے باب عمد حدیث ارے بھائی میرے سوال سے باب عمد حدیث کہ نعوذ باللہ نبی کی نبوت کا انگار کر لی تم اللہ کے نبی تو بولا قیامت تک اعلی حدیث حق پر رہیں گے تو اس سے پہلے اعلی حدیث کی جماعت پر کون لگاتا تھا یہ بتاؤ تب ہی لگاتے تھے تمام محدثین کوئی لگاتا تھے سیاہ سنی دو جماعتی ہوا ہے یہ تمہاری کم علمی ہے یہ تمہاری کم علمی ہے حافظ ابن حجر بولتے ہیں کہ ہم محدثین کی جماعت اس شخص کو آخری صحابی مانتے ہیں ایک صحابی کے اوپر بحث کرتے ہوئے حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ ہم محدثین کی جماعت اس صحابی کو آخری صحابی مانتے ہیں کس صحابی ہو ہجری میں حافظ ابن حجر کہہ رہے ہیں تم بول لو کنے کا تمہارا علمی شیعوں جیسا آدھا دورہ ہے اور اتنے تم یہ سنو تم بولتا تم کچھ تمہارے موہ میں شیعوں کی زبان ہے شیع کی زبان چوستے تیرہ سو صدی تیرہ سو صدی گزر گئی کسی جماعت نے اپنے آپ کو حدیث لکھ کر ثابت کیا تھا یہ بتاؤ کیونکہ حدیث کو کمانتے ہیں حدیث اور ضرورت ہوتی ہے ضرورت ہوتی ہے جو نبی سے ثابت ہے اس کو ثابت کرنے کی ضرورت تھوڑی ہے کیا ثابت ہے کیا ثابت ہے نبی سے اللہ کے بندے اللہ کے نبی ہے جو طائفہ کو قیامت تک حق پہ بتا رہے ہیں اپنے زمانے سے لے کے قیامت تک یہ تسلتل ہیں تسلتل کہیں چھوٹے گا نہیں سنو پہلے حدیث کمجھو ماشاءاللہ اب اس کی شرعہ میں امام نوبی امام بخاری امام حنبال امام قاضی آیا اس خود اپنا قول نکل کرتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر چارہزان نو سو پچھا جا کے کھل کے دیکھ لو کہ اگر وہ گروہ وہ طائفہ امام حدیث نہیں ہے تو ہم نہیں جانتے وہ کون ہیں تو پھر وہی اس حدیث ہے تو سنو امام حدیث اب یہ ایک قائد اور سنو نبی کی نبوت پر ایمان لانا کسے کہتے ہیں معلوم ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کسی بھی نبی نے جو پیشنگوئیاں کی ہے جو موجزے بتائے ہیں اس پر ایمان لانا نے نبی پر ایمان لانا اگر پیشنگوئی کو نہیں مانا موجزوں کو نہیں مانا اور بولتا میں نبی پر ایمان لگتا ہوں تو اس کی ایمان نہیں ہے تو بڑے لیو کونسا موجزہ جوٹلا ہے یہ پیشنگوئی جو ہوتی ہے موجزہ ہوتا ہے تو بلنا ہے کونسا جوٹلا ہے اب نبی نے پیشنگوئی دیئے کہ قیامت تک تائفہ حق پر رہے گا ایک تسلسل اس میں کونسا جوٹے گا نہیں وہ بیچ میں سے کہیں بھی ٹوٹے گا نہیں تم بولتا تم تو ابھی آئے تم نے توڑ دیئے تم نے پیشنگوئی کا انکار کر دیئے تم نے موجزہ کا انکار کی تم نے نبی پر ایمان لگتا یہ عدیس سنیوں کے لیے آپ کے لیے نہیں ہے تم تو ابھی سو سال بھی بھرینی ہوئے تمہاری جماعت کو بھائی ہم نے تو کہیں نہیں عدیس کا انکار کی ہم تو بولتا وہ اگر اہل سنت ہے تو تسلسل کے ساتھ قیامت تک ہم تو کہیں نہیں بولتا کہ تم ابھی آئے آئے تنا ہم پولنے کہ بھرینی جو آئے وہ انگریس کی جمالے میں پیدا ہوئے اس سے پہلے دنیا میں نہ کسی کتاب میں تھے نہ کسی جگہ پڑھتے صرف اپنے آپ کو بھرینی اس لیے لگاتے ہیں کیونکہ اعلی حضرت نہیں دیکھو ہماری بات تو تم جانت تاریخ کرنی سکتے توبہ کرو نہیں نہیں توبہ 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 تم نے انکار کیا ہو دیکھو میری بات تمہاری سمجھ کو درست کروں گا پھر توبہ کروں گا ماشاءاللہ دیکھتے ہیں تم میں کتنا دمخم ہے ہماری سمجھ درست کروں ہاں سنو سننی سننی اور سیہ پہلے دو پھرکے تھے سب سے اسٹیاد میں کہا صحابہ اکرام کے زمانے میں تھے ہاں اسٹیاد میں دو پھرکے بنے پہلے سیہ سننی پھر کھا رہی آچھا سننی تو صحابہ تو اہل حدیث تھے سنو نا سیہ سننی نام تھا بھائی صحابہ تو اہل حدیث تھے سنو نا سنو نا پہلے سنو نا پہلے تُم جو بول رہے کامتر ہو کادیانی مالکی شافہ یہ کوئی تو نہیں تھا صحابہ تو اہل حدیث تھے تو مطلب کیا ہوا کہ اہل حدیث اور سنو سننی تھا تو ہم تو اہل حدیث تھے ہم تمام حدیثوں کو مانتے ہیں سنو 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 جب امام آیا اپا جب آئے اچھا تمہاری خواہی کا جواب تم تو دو اللہ کے نبی نے کب فرمایا تھے کہ تم حدیث کو تم تو اپنے آپ کو حدیث کرے ہو بھی نہیں وہ حدیث کو ماننے والے سننی تھے حدیث کو ماننے والے حدیث ہی ماننے تم نے تم نے کہا ہے جو کمزوری ہے اس کو دروس کرا تم نے کھڑا کیا تھا جواب تم ہی تکھ رہے ہو ہم سے پوچھنے آئے جواب ہم سے لے کے سکھ رہے ہو کیا ہے مزار لگا یہ بات بوچھو تمہاری جماعت کے لوگ کبروں میں تمہاری جماعت کے لوگ کبروں میں سر کیوں جاتے ہیں ولی کیوں نہیں ہے تمہاری جماعت میں یہ پی اگر کی بات ہے تیرے ہو اچھا ہاں وہ بریلیو کتھا ہے دراصل تم لوگ حق پر نہیں ہو اس لئے تم کبروں میں سر جاتے ہو نہیں اچھا تمہیں کیسے معلوم کبروں کا معاملہ غیب کا علم ہے تمہیں کیا غیب کی بات ہماری سنگی بریلوی جماعت میں کبروں کا معاملہ ان کی نلتی غیب نہیں ہے واو ما شاہ اللہ ایسا بول نہیں نہیں میں غیب نہیں جانتا ہوں یہ بول رہا ہوں میں سنو منافی کی پرچان منافی کی پرچان کبروں کا معاملہ کبر کا معاملہ ان کی لئے غیب نہیں ہے کین کے لئے میرے لئے میں توڑی جانتا ہوں اندر کون سلامت ہے کون نہیں ہے لیکن والیوں کو سلامت مانتے ہیں ہم آدمی کے بارے میں نہیں بول سکتے اہلے حدیث تو ولی ہوتے ہیں اہلے حدیث ہی تو ولی ہوتے ہیں بتا نا تو کیونکہ تم حق پر نہیں ہوں ہماری جماعت سلی بلے لے کے سامنے اچھکی نہیں ہے اللہ کے ولی دنیا میں احلے حدیث ہیں تم منافی کروگے کس سے میں کھراتا ہوں کسی علیم سے کروگے ہاں کریں گے کیا مسئلہ ہے شکریہ الحمدلیلہ اچھی بات ہے اب توبہ کرو تم میں جس پیدوں میں کہا تھا کہ میرے کو بتاؤ میں توبہ کروں گا تم نے دو دو حدیث پر بڑی شدیب بلدیاں کیا تم ثابت نہیں ہوئے تم ثابت نہیں ہوئے یہ تو دنیا بھی اوڈیو سنے گی اور تمہاری بات بھی دیکھ لے گی کس نے نفاق کیا کس نے چھوڑ بولا کس نے قرآن حدیث پاس کیا تو تم ثابت نہیں ہوئے نہیں نہیں تو تم ثابت ہی نہیں ہوئے نے اقلیت میں موجود ہے بائیس میں کیا ثابت نہیں کیا ثابت نہیں ہوئے کیا یہ سنت وال جماعت تقرب سے ہمارے اوپر ہے وہ حدیث کے ہم آہلِ حدیث بھی ہم ہیں حدیث کے اہل بھی ہم ہیں اور سنت والجماعت سنتوں کو اپنینے والی بھی ہم ہیں تمہیں اپنا مذہب معلوم نہیں ہے عبدالقادی جیلانی نے تمہیں بہتر گمراہ فرقوں میں مرجیہ کا ایک فرقہ بتایا حنفیہ بنیہ تو طالب احباب بیدت اور بیدتی میں تمہیں حنفیوں کو بہتر گمراہ فرقوں میں گنا تم قیاسی ہو حدیث ہی نہیں ہو میں تو تمہارے حسل بھی کر رہا ہوں حسن ہے تمہاری حسل آنکھوں میں س تمہاری حسل بھی کر رہا ہوں اللہ تعالی کیов علیہusst و metre اللہ تعالیٰ کی مدد کرتے ہیں وہ تارپ کبر میں جائے م Powersل کر رہے گئے ہمارے حسل بھی کر کر رہا ہوں اگر آپ نے دین بتاتے ہیں یہ غلط بہمی تیرہتر رو برکوکو ہے میرے بھائی یہ غلط بہمی تیرہتر رو برکوکو ہے سب برکوکو ہے یہ غلط بہمی جم 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 علیہ ہے پتہ جب چلتا ہے ماشاءاللہ تم حق تو دلیل تو دیے ہی نہیں ہے تم نے ابھی تک ایک بھی ہماری جماعت اولیاء کی جماعت ہے ہماری جمعات اولیاء کی جماعت ہے بتاؤ تو سہی مجھے کوئی حدیت سناو سناو اب وہ تمہارا احمد رضا خان ملفوجات میں لکھتا ہے کہ وہ جو اپنے آپ کو اللہ کی بیوی کہتا تھا نعوذ باللہ سنو نا سنو احمد رضا خان رحمت اللہ لکھتا ہے تو بس تک نہیں 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 میں نے دیکھو سنو تو کون احمد رضا خان چھوڑیاں پہنتا تھا اور اللہ کی نعوذ باللہ اپنے آپ کو بیوی کہتا تھا تو وہ ایک کافر کہنا کی ہے جماعتوری برنام ہوگی سنو جس کو کافر کہنا ہے احمد رضا خان نے لکھتا ہے ان کو رحمت اللہ لے ٹھیک ہے میں تمہاری بات کراتا ہوں اس ٹاپک سے یہی ٹاپک سے پڑھو گے نہیں نا تم پڑھو گے نہیں دلیل نہیں بات مانو گے نہیں میں تمہاری علم سے بات کراتا ہوں چلو میں کمانا کیا ہوں چلو میں کون لگا رہو ابھی ابھی لگا رہو جلدی بات لگ رہو شکریہ